اب دوستو تلنگانہ کے ایکس ہیلتھ منسٹر ایٹالا راجندر نے جذباتی بیان دیتے ہوئے نیوز میٹر ڈاٹین کو بتایا کہ سی ایم کے سی آر پہلے تھوڑا کورس کریکشن کر لیں اس کے بعد میرے خلاف کاروائی کریں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ دو روز قبل ایک سی ایم کے سی آر نے ڈیسیزن لیتے ہوئے تلنگانہ کے ہیلتھ منسٹر ایٹالا راجندر کو ان کی منسٹری سے برخواست کر دیا تھا بتایا جاتا ہے کہ ایک انڈومنٹ لینڈ پر لینڈ گرائبنگ کے الزام میں ایٹالا راجندر کو نکالا گیا تھا لیکن ایٹالا راجندر نے نیوز میٹر ڈاٹین ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے سی ایم کے سی آر تک ایک پیغام دیا اور بتایا کہ کوئی بھی منسٹر آپ کی کیابنٹ کا آپ سے خوش نہیں ہے کہ آپ ایک ہزار سال تک پاور میں رہنے والے ہیں یاد رہے کہ ناغر جنا ساغر کے بائی الیکشنز کے جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں عوام کا غصہ صاف طور پر آپ کے اوپر نظر آ رہا ہے اتنا ہی نہیں ایٹالا راجندر نے مزید اور بات کرتے ہوئے میڈیا سے یہی بتایا کہ کیسی آر نرسا پور کے کچھ ریپریزنٹیٹیوز کو لے کر کے میرے خلاف سازش کر رہے ہیں اور مجھے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے میں بہت چھوٹا انسان ہوں میرے خلاف لوگوں کو استعمال کر کے مجھے بدنام نہ کریں اور پہلے آپ اچھے سے انکوائری کر لیں اور رہا سوال یہ کہ ان کا یہ جو فارم ہے یہ ان کی بیوی اور ان کا داما دونوں مل کر چلاتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ لینڈ گرابنگ کے الزام پر ایٹالا راجندر نے پلٹ وار کرتے ہوئے سی ایم کے سی آر سے کہا کہ ہزاروں ایک کر کی زمینات کس کے قبضے میں ہیں جو ہیدر آباد کے یا تلنگانہ کے جو بڑے بڑے بزنس مینز ہیں جو بگ شوٹس ہیں ان کے انڈر میں یہ تمام چیزیں ہیں اور آپ کے فارم ہاؤس کا بھی جو راستہ بنا وہ کئی گاؤں سے اور ایسائن لینڈ سے ہوتا ہوا آپ کے فارم ہاؤس تک راستہ پہنچائے تو کہیں نہ کہیں اٹالا راجندر سی ایم کے سی آر پر بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اٹالا راجندر نے سی ایم کے سی آر سے یہ بھی کہا کہ آپ لینڈ گرابنگ کے مسئلے میں اگر چاہتے ہیں تو میرے خلاف پوری کاروائی ضرور کر لیں لیکن میرے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کا آپ میرے ساتھ اس طرح سے بیہیوئر مت کریے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ انیس سال کام کیا ہے دوہزار چار میں ایم لے بنا دوہزار آٹھ میں پارٹی نے جب ان سے کہا تو انہوں نے اپنا ریزگنیشن دی دیا اٹالا راجندر نے کئی لیکشنز لڑے اور تقریباً ساتھ یا آٹھ مرتبہ یہ سیلیکٹ بھی ہوئے ہیں ریپریزنٹیٹیف کے لیے ایک اور چیز ہم آپ کو بتا دیں کہ انڈومنٹ لینڈ کا جو مسئلہ چر رہا ہے اس میں اٹالا راجندر نے کہا کہ جو انڈومنٹ لینڈ کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے ان کی بیوی جو فارم چلا دی ہوئے گومن انٹرپلینر ہے اور ان کے اوپر جو الگیشنز تھے کہ پانچ اکر زمین پر جھاڑ کار دیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ سب جھوٹے اور فیک ہیں میں نے کوئی پبلک پروپرٹی کو نقصان نہیں کیا اٹالا راجندر نے یہ بھی بتایا کہ میں نے اس زمین کو بہت پہلے خریدا تھا اور آپ صرف فارم ہاؤز میں رہتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ سی آر صاحب کے زمینات کے ریٹ کی اس طرح بڑھتے جا رہے ہیں اور اٹالا راجندر نے مزید کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے خلاف انڈیپینڈنٹ پروپ بٹھایا جائے میرے خلاف انڈیپینڈنٹ طریقے سے انکوئری کی جائے لیکن کلیکٹر اور ریونیو ڈیپارٹمنٹ لازم سی بات ہے کہ سی ایم کے سی آر کے انڈر میں آتے ہیں تو سی ایم کے سی آر کو ہی وہ اپنی ریپورٹ دیں گے اور لازم سی بات ہے کہ یہ تمام تر چیزیں میرے خلاف استعمال کی جائے گی اتنا ہی نہیں بلکہ اٹالا راجندر نے یہ بھی کہا کہ آپ کچھ ثبوت دے دیں بتا دیں کہ میں کسی اور بزنس میں بھی میرا میں کسی اور کے ساتھ کوئی بزنس کر رہا ہوں آپ میرے خلاف کوئی بھی انکوئری کر کے پتا کر سکتے ہیں میں نیوز میٹر ڈاٹ ان کی یہ آرٹیکل آپ کے سامنے سنا رہا ہوں دوستو دوہزار چار میں یہ کمالا پور سے جیتے تھے اور پھر دوہزار آٹھ میں انہوں نے پارٹی کے ڈیسیجن پر ریزنگنیشن دے دیا تھا سولہ بار یہ انہوں نے کانٹیسٹ کیا اور کئی بار یہ سیلیکٹ بھی ہوئے ہیں اور اتنا ہی نہیں جب تلنگانا کی ایجیٹیشن چر رہا تھا عثمانی اونیورسٹی میں پانچ ہزار پولیس کانسٹیبلز کو تینات کیا گیا تھا پولیس کی بھاری بھرکم سنکھیاں پر موجود تھی اس وقت ایٹالا راجندن نے بتایا کہ میں نے سٹوڈنٹ سے کہا کہ اب وقت اور حالات خراب ہیں اب کچھ وقت کے لیے آپ لوگ چلے جائیں پروٹسٹ کو یہاں پر سے روک دیں اتنا ہی نہیں یہ بھی بتایا کہ بھونگر نعیم نے مجھے بھی دھمکی دی تھی لیکن میں نے کبھی اپنے جان کے فکر نہیں کی لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ ایک ہی دن میں میں انسان سے شیطان من گیا اٹلیسٹ میں آپ کا اتنا پرانا ساتھی ہوں مجھے منسٹر نہ سمجھے لیکن مجھے دوست بھی نہ سمجھے لیکن کم از کم مجھے انسان کی طرح تو ٹریٹ کیا جانا چاہیے دیکھنا یہ ہوگا کہ اب سی ایم کسی آر نے اپنے ہاتھ میں ہلتھ منسٹری لے لی ہے تو ابھی سارے ڈیسیجن سی ایم کسی آر کے پاس ہی ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں اس مسئلے میں اور کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہے ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کریے فیس بک پر لائک کریے یوٹیوب پر سبسکرائب اور ہمیں ٹویٹر پر اور انسٹیگرام پر فالو ضرور کریے آپ کے فالو کرنے سے ہماری حمد افضائی ہوتی ہے آپ کا ایک سبسکرپشن ہمیں ایک اور قدم آگے لے جاتا ہے ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ